مستی کے لیے ہر بار گھر کے باہر جاننا ضروری نہیں ہے آپ اس منوٹنی کو توڑ بھی سکتے ہیں اور ہر بار یہ ٹرپ کے لیے باہر ہی کیوں جایا جائے اس بار آپ گھر پر ہاپی ویکنڈ کی پلاننگ کر سکتے ہیں اس ویکنڈ کو کیسے مزدار بنایا جائے یہ ہم جانیں گے اور ہمارے ساتھ اس کے لیے خاص میمان بھی جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ آشٹن ڈاکٹر انفلوینسر جڑ گئے ہیں جو کی ایک ہابٹ کوچ بھی ہے آشٹن یہ تمہارا نیا لکھ ہے سواگے تو تمہارا اس شو پر میں تمہیں اس لکھ میں کبھی نہیں دیکھا شاکٹ 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 چلو بداو گھر سے باہر بنا نکلے اپنا ویکنڈ مزدار کیسے بنایا جائے یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو کی اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ اگر ویکنڈ مل جائے تو بس سونا ہے اور کچھ نہیں کرنا absolutely اور ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم باہر جاتے ہیں اور بھی تھک جاتے ہیں تو مانڈ پہ کوئی اینجی نہیں رہتی ہے تو ایک چلی فرس آدت ہے ہماری کی ایک چلی کچھ ریلاکسنگ کرنا چاہیے سنڈے یا ساتڈے پہ تو ایک بہت اچھا ایڈیا ہے میڈیٹیشن کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک چیز جو ہے وہ ہم پریوار کے ساتھ نہیں کرتے ہیں نیند آجاتی میڈیٹیشن کرنے سے آشٹن نیند آجاتی سو جاؤ in fact there's a very good meditation جس کا نام ہے Yoga Nidra وہ آپ کریں گے تو ایک چلی فل باڈی کو ریلاکس ہو جاتے ہیں مطلب پورا باڈی ریلاکس ہو جاتا ہے تو Yoga Nidra ایک چلی بہت لوگ استعمال کرتے ہیں سو جانے کے لیے you can actually use that فل فیمیلی تغییدر ریلاکس ویک اپ فریش اور پھر مانڈ کو اٹیک کر سکتے ہیں تو that is our first habit okay all right دوسری habit کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ہماری پریوار کے ساتھ باتچیت کیسے کر سکتے ہیں normally there is a little tension جب ہم باتچیت کرتے ہیں کبھی کبھی we don't know how to talk to the younger generation تو ایک بہت آسان آدت ہے کہ ہر ہپتے پوری پریوار شیئر کرے گی ایک اچھی چیز تو ہوئی وہ ہپتے میں اور ایک بری چیز ہوئی تو ایک جیت ہوئی اور ایک ہار ج ہوئی سبھی کے تو کیونکہ اس سے کانورسیشن ملتا ہے اچھا آپ کے پاس یہ ہوا شاید وہ next time ایسا کر سکتے ہیں اور you know kids adults سے سیکھ سکتے ہیں کہ adults بھی mistakes کر سکتے ہیں I think that is very very important as a habit for all of us to be doing تو you know there's that confidence بڑھ جاتا ہے family اور آپ صبح جلدی کی بھی صلاحہ دے رہے ہیں ایسا آپ کیوں کروا رہے ہیں weekend پر in fact waking up in the morning is important ہم پورے ہفتے سوچتے کی weekend کب آئے گا weekend کب آئے گا اور پھر ہم بارہ بجے تک سوتے ہیں پورا ویکن ایسا ہی چلے جاتا ہے اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ سنڈی کہاں چلے گیا آسانی سے آیا اور you know fast train کے جیسے نکل گیا ہے تو actually we should wake up early ہمارا normal routine ہے waking up کا وہی time پر اٹھنا چاہے اور actually fill کرنا چاہے وہ سنڈی یا سیٹیڈی کو interesting چیزوں کے ساتھ normally you know and that actually comes to ہمارا دوسرا habit جو ہے چوتا habit جو ہے شوک یا hobbies you know Kavita ایک چیز ہو رہا ہے ابھی بہت سارے لوگ کے پاس hobbies نہیں ہیں ان کے شوک چلے گے netflix دیکھتے ہیں یا tv دیکھتے ہیں اور پورا دن چلے جاتا ہیں مگر earlier on کوئی knitting کرتا تھا کوئی painting کرتا تھا گٹار پہ کچھ بجاتے تھے تو if you can bring those hobbies back اور weekend پہ practice کر سکتے ہیں تو I think that weekend will become fun instead of you know چلے گا پتا ہی نہیں interesting اس کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ reading time کو بھی کافی سوچھا رہے ہیں وہ ایک عادت ہے وہ ایک skill ہے جو ابھی missing ہے یہ generation میں اور بھی جا رہا ہے کیونکہ وہ reading جو ہے وہ important ہے پرگتی کر لیے ترقی کے لئے گروت کے لئے ہم بلتے ہیں کہ leaders are readers so ہم کو وہ بڑھنا چاہے that means we should start reading together as a family normally یہ عادت کیسے بھول جاتے لوگ اپنے parents کو دیکھتے ہیں کہ وہ reading نہیں کر رہے ہیں mobile phone پہ تو بچے کیا کریں گے mobile phone پہ رہیں گے تو اسی لیے as adults and as children دونوں ساتھ کے بیٹھ کے آدھے گھنٹے کے لیے سیف reading کرنا چاہیے magazine پڑھ سکتے newspaper پڑھ سکتے کتاب پڑھ سکتے کچھ بھی پڑھ سکتے مگر پڑھ ساتھ میں تو وہ ایک fun activity ہو سکتے اس کے بات discussion کر سکتے کہ آپ نے کیا پڑھا میں نے کیا پڑھا اور actually وہ family bonding بن سکتا ہے چلیے end میں آپ ریکومنڈ کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے کا plan بنائیں گے تو میرے خیال سے بنتا ہی رہتا ہے نہیں نہیں بنتا ہے actually ایک بہت interesting چیز کر سکتے monday پہ آپ کچھ exciting کر سکتے ایک exciting plan کر سکتے monday کے لیے تاکی آپ sunday کو monday کے لیے you لوں monday پہ کچھ کر نا چاہے اور پھر ہماری week پلان کریں گے پہلے تین دن میں کچھ ہوا ہی نہیں تو پلان اگر بلوز سے کم سکم بچنے کے لیے یہ ٹپس کو ٹرائ کیا جا سکتا ہے اور اچھی بات تو تب ہوگی جب اس کی عادت جو ہے آپ ڈال دیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے ایشتن ہمیشہ بہت اچھا رہتا آپ شو پر آتے ہیں بہت positivity ملتی ہے اور اسی positivity کو ہم ویکن بڑھ لے کے جائیں گے بہت 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 دنیواد آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے شلیے اسی کے ساتھ فیل حال یہاں پر رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لئے بریک کے اس پار ایک خاص چرچ آف کے لئے